اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن وحیم اسلام علیکم جماعت پنجم میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر اسمت بطول کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بقائد کی سے اردو کا کام یاد کرنے کے ساتھ ساتھ لکھتے بھی ہوں گے آج تاریخ ہے 3 دسمبر 2020 دن ہے جمعیرات گزشتہ سبق میں میں نے آپ کو اردو کتاب سے جس سبق کو پڑھایا تھا لاہور کی بادشاہی مسجد لاہور کی بادشاہی مسجد کے بارے میں میں آپ کو مختصر سا بتاتی ہوں لاہور میں بہت سی تاریخی امارتیں ہیں جن میں بادشاہی مسجد نمائی مقام رکھتی ہے یہ مسجد قریباً سولہ سو تہتر میں بادشاہ اورنگزیب آلمگیر کے زمانے میں مکمل ہوئی مسجد کے مینار دور سے دکھائی دیتے ہیں مسجد کے بالکل سامنے مینار پاکستان ہے مرکزی دروازے کے سامنے شاہی قلعہ ہے درمیان میں حضوری باگ اور اخاتے میں علامہ محمد اقبال کا مزار ہے مسجد کی تعمیر میں سرخ رنگ کے پتھر کا زیادہ استعمال کیا گیا ہے اور مسجد میں بچوں ایک لاکھ سے زائد نمازیوں کی گنجائش ہے اور مسجد کی بنابت ایسی ہے کہ آزان کی آواز آسانی سے مسجد کے ہر حصے میں سنائی دیتی ہے مسجد کے لیے ایک مخصوص حصے میں آحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب متبرک اشیاء رکھی ہوئی ہیں اس مسجد کی تعمیر ایسی ہے کہ کوئی ماہر تعمیر بھی آج تک اس میں کسی قسم کا کوئی بھی نقص نہیں نکال سکا اور اتنے برس گزر جانے کے باوجود اس کی جو شان و شکت ہے آج بھی کمال کی ہے یہ تھا بچوں مختصیت سا تعرف لاہور کی بادشاہی مسجد کیا آج جو آپ کا کام ہے وہ سوالات کے جوابات درج زیل سوالات کے مختصر جواب دیجئے سوال نمبر ایک ہے بادشاہی مسجد کس مغل بادشاہ نے تعمیر کروائی جواب ہے بادشاہی مسجد بادشاہ اور انگزیب آلمگیر نے تعمیر کروائی سوال نمبر دو بادشاہی مسجد کے قریب واقعہ کوئی سی دو مشہور تاریخی امارتوں کے نام تحریر کیجئے جواب بادشاہی مسجد کے قریب منار پاکستان اور شاہی قلعہ ہے سوال نمبر تین بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ کے درمیان مجود باغ کا کیا نام ہے جب ہم نے سبق پڑھا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ کے درمیان حضوری باغ ہے سوال نمبر چار بادشاہی مسجد کی اندرونی دیوانیں کس طرح کی ہیں جواب اس کی اندرونی دیوانوں پر قرآنی آیات درج کی گئی ہیں اور قیمتی رنگین پتھروں سے نقش و نگار بھی بنائے گئے ہیں نقش و نگار کا معنی ہوتا ہے تصویریں سوال نمبر پانچ بادشاہی مسجد کے سہن میں وضو کے لیے بنائے گئے طالعب میں کیا حاصبات ہے جواب اس طالعب کے ارد گرد لگا سفید پتھر انتہائی گرمی میں بھی تھنڈا رہتا ہے اور یہاں تازہ پانی ہر وقت دستیاب رہتا ہے دستیاب کا مطلب ہوتا ہے میسر ہونا ان سوالات کے جواب آپ کوپی پر حوش حد لکھیں گے لاہور کی بادشاہی مسجد الفاظ معنی وست وست کا معنی ہوتا ہے درمیان خوشنما خوبصورت منصوب نسبت کیا گیا حوز طالعب دستیاب آسانی سے میسر ہونا نقص عیب درد زیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجئے تاریخی تاریخی کا معنی ہوتا ہے تاریخ سے متعلق جملہ ہے بادشاہی مسجد کے مرکزی دربازے کے سامنے تاریخی شاہی قلعہ ہے یہاں آپ جملہ ایسے بھی بنا سکتے ہیں بادشاہی مسجد ایک تاریخی عمارت ہے بادشاہی مسجد ایک تاریخی عمارت ہے نمبر دو مرکزی مرکزی کا معنی ہوتا ہے درمیانی بادشاہی مسجد کے دو مرکزی دروازے ہیں یا میرے دادا کے گھر کے دو مرکزی دروازے ہیں نقشو نگار تصویریں بادشاہی مسجد میں نقشو نگار بنے ہوئے ہیں جانب جانب کا معنی ہوتا ہے طرف جانب کا مطلب ہوتا ہے طرف مسجد کے ایک جانب ہمارے قومی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا مزار ہے جوہر بادشاہی مسجد میں کاریگروں نے اپنے جوہر دکھائے ہیں جوہر کا معنی ہوتا ہے ہنر یا کمال جب آپ جس سبق کو بھی پڑھیں اس کے الفاظ معنی اور جملے ضرور بنایا کریں مشکل الفاظ کو انڈر لائن کیا کریں جو سوالات کے جوابات میں نے آپ کو کروائی ہیں وہ آپ کاپی پر ہش حد لکھئے گا آج کی ڈائری نوٹ کر لیں سبق لاہور کی بادشاہی مسجد سوال جواب یاد کریں کل میں اگلے سبق کے ساتھ آؤں گی اللہ حافظ